ملتان کے مضافاتی علاقوں میں موجود اونٹوں والی بستی جہاں ہر گھر میں دس دس اونٹ موجود ہیں ساٹھ ستر گھار ہوں دے ایک اونٹ دے دوہزار پیہ پنچی سو کر جائے آپ کھلے میں رہتے ہیں یہ جو اونٹوں والی بستی ہے تمام طرح لوگوں کے پاس اونٹ ہیں کتنے لوگ یہاں پر مقیم ہیں آپ لوگ تقریبا نیتا ساٹھ ستر گھار ہوں دے ساٹھ ستر گھار یہاں پہ ہیں مجھے یہ بتائیں کہ ایک ایک شخص کے پاس ایک گھر میں کتنے اونٹ ہیں دہ اونٹ پندرہ اونٹ پانچ اونٹ جی جی تو جس کے پاس زیادہ اونٹ ہوں اس کو اچھا سمجھا جاتے ہیں جی جی اچھا آپ کے پاس اتنے زیادہ اونٹ ہے آپ نے بتایا یعنی ساٹھ ستر گھر یہاں پر بنا ہوا ہے اور یہاں پر آپ رہتی ہیں روڑ پر رہتی ہیں کھلے میں رہتی ہیں کیسے سردی گرمی سے کیسے فائٹ کرتے ہیں ڈاک دا ہے پہن پہن لاک دا یہ تو جس کے پاس دس اونٹ ہیں وہ تو قریباً ایک کروڑ مالیت رکھتا ہے جائے میں گا لیا آٹھ ڈا لاک دا ہے کوٹ لال میں نے صحیح تو ایک کروڑ مالیت کی جو ورث رکھتا ہے وہ اپنا گھر کیوں نہیں لے لیتا اس طرح کھلے میں آزاد میں آپ رہتے ہیں اس کی کیا ہوتے جنگال ہوئی تھا بستیاں کوئی نہ ہوئی تو آپ یعنی آپ کی مکمل خاندان آپ کی فیملی کھلے میں رہنا پسند ہوں واہ واہ کھلے میں ہر کوئی پسند کریں دے سردی ہو جب بہت زیادہ شدید سردی بڑھ جاتی ہے سردی بھائی آپ کے پاس کتنی اقسام کیوں ترائی کسم کے اوٹ ہے جی کون کون سی کسم ہے جو آپ کے پاس دے سی ڈے سندھی ڈے مڈے چوٹ تو اس کا اندازہ کیسے ہوتا ہے کس طرح کسی قسم کا پتہ لگایا جا سکتا ہے یہ پتہ یہ آپ پہ آپ ڈا سڈے دے نا مڈے چاہیے بھئی تے کوئی دے سیدھا پتہ لگویں دے آپ جی ہونے نوو اچھا مجھے یہ بتائیں کس طرح آخراجات کو کس طرح مینج کرتے ہیں ایپوں پر لوگوں کا سامان لاتے ہیں پیسے آتے ہیں پھر اپنے زندگی کا گزر بسر کرتے ہیں کس طرح اپنے اخراجات کو کیسے نہیں ہے کھیر اٹھ ہوتا کھیر ڈو سو روپے کلو ویچے نہیں ہے اچھا دو سوٹ پچھی ہو جی اس سے زیادہ بھی ہوتا ہے یہ زیادہ تری سو روپے کلو ویچے نہیں ہے سر دی پوسیوں تری سو روپے کلو ویچے ہوں ایک اونٹ پر کتنا خرچہ آ جاتا ہے ایک اونٹ دا ڈو ہزار پی اپنجی سو خرچہ ہے اوزانہ کا تو اگر اس کو میں دو ہزار کوئی اگر میں دیکھوں تو مانا ساٹھ ہزار روپے تقریباً ایک اونٹ پر خرچہ ہو جاتا ہے جی جی اگر کسی شخص کے پاس دس اونٹ ہو تو وہ تو چھے لاکھ روپے اونٹوں کو کھلا دیتے ہیں جی اول میں نہت کریں چھے لاکھیں کھانیں چھے لاکھیں دے دیں موسیقا